ایڈاوپ ٹریمیر پرو ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کی کلاس نمبر گیا رہا ہے اور آج ہم نے سیکھنا ہے کہ جب ہم بعض دفعہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بیک لائٹ آ جاتا ہے یعنی سورج پیچھ ہو جاتا تو جو کلیپ ہوتا ہے ویڈیو فوٹیج وہ ہوتا جاتا ہے دارک اس کو تھوڑا بہت کنٹرول ہم کر سکتے ہیں جیسے ابھی یہ بھلا ویڈیو فوٹیج دیکھیں تو یہ اس دن کلاوڈی ویڈر تھا اس میں آیا کہ بیک لائٹ کے تو ہر آنے کا چانس نہیں تھا لیکن تب بھی جو ہمارا یہ موبائل تھا یہ موبائل تھا میرا سامسنگ کا تھا جے سیمن اس کے اوپر بنی ہوئی تھی یہ ویڈیو شوٹ کی تھی تو اس کو ہم جو تھوڑا وہ جو سٹارٹنگ میں ڈارک تھا یہاں سے یہاں تک تقریباً اتنا تو اس کو ہم تھوڑا برائٹ کر سکتے ہیں تو جو برائٹ کیسے کریں گے جی یہ آپ نے وہ کلیپ سلیک کرنا ہے کلیپ سلیک کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے ایفیکٹ کنٹرول میں اچھا ایفیکٹ کنٹرول کو میں تھوڑا سا ادھر کر دیتا ہوں جی اور اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں یہاں پر ہے اس کی اوپیسٹی اچھا اوپیسٹی کیا ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ جیسے ہم نے کی فریمز کے ذریعے کیا تھا تو یہ بالکل سیم وہی کام کر رہی ہے اور اس کے اوپر بھی ہم کی فریمز ایڈ کر سکتے ہیں یعنی یہ اوپیسٹی یہاں پر زیرو ہے اور یہاں تک میں چاہتا ہوں کہ یہ ہنڈرد پرسنٹ ہو ج یہ دیکھئے جو کام ہم نے میانول کیا تھا وہ یہاں پر ہم کی فریمز کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ فیپٹی پرسنٹ ہو جائے یہ دیکھئے یہ فیپٹی پرسنٹ ہو گیا یہاں میں چاہتا ہوں کہ ہنڈرد پرسنٹ ہو جائے یہ بلکل ہنڈرد ہو گی اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ زیرو ہو جائے تو اس طریقے کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر یہ اگر یہ دیکھیں نیچے تو اس کے آپ کو ایک آپشن نظر آرہا ہے نارمل یع اگر آپ نے فوٹو شاپ کیا ہوا ہے ویسے فوٹو شاپ کی میں نے ابھی یہ والا چھائر میں نے اس میں نہیں پڑھایا ہوا یہی چیز جو ہے ساری فوٹو شاپ کے اندر بھی ہوتی ہے اس میں مختلف موڈز ہوتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھئے ہیں ڈارک موڈ ہے ڈارک موڈ کر دیتے ہیں پھر یہ ملٹی پلائے اور کلر برن اور یہ لیکن ابھی دیکھیں آپ کو کوئی فیلہ حال سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو میں سب کو انڈو کرتا ہوں بلکہ اس کو میں نارمل پر لے آتا ہوں یہ نارمل پر لے آیا اب میں اس کے اوپر کیا کرتا ہوں کہ میں نے کی بورڈ سے آرڈ کا بٹن پریس کیا اور ساتھ ہی بلکل اسی کی ایک دوبلی کیٹ کاپی لے لی یعنی میں نے اسی کو ایک کاپی بنا لی اب میں اس کے ذرا موڈ چینج کر کے دیکھتا ہوں اب ڈارک کیا اور یہ دیکھیں ابھی آپ کو تھوڑا سمجھ آنا شروع ہو گئے یہ لینئر برن ڈارکر کلر لائٹنگ اور یہ ہے جی سکرین اچھا سکرین یہ جب آپ کا یہ فوٹو شاپ میں بھی اسی طرح ہے اب یہ دیکھئے اگر میں یہ لیئر کو میں اس کا آئی بال آف کرتا ہوں یہ دیکھیں اصل فوٹیج ہماری اس طرح کی تھی میں اس کی تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں اور آڈیو مجھے ضرورت نہیں ہے تو آڈیو کو میں نیچے کر دیتا ہوں اور ٹائم لائن کو میں تھوڑا سا اس کی طرح ایڈجیس کر لیتا ہوں بلکہ اس کو تھوڑا سا اوپر لے آتا ہوں یہ ہو گیا جی ہماری لیئر ون اور یہ ہو گیا بلکہ اس کو تھوڑا سا اور اس طریقے کے ساتھ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ والی ہماری اصل فوٹیج ہے اور یہ وہ فوٹیج ہے جس کے اوپر ہم نے سکرین اپلائی کی ہوئی تھی تو میں نے سکرین کا جو یہ والی لیئر ہے اس کا آئی بال آف کیا ہوا تھا تو میں اس کا آئی بال آن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کافی حد تک یہ برائٹ ہو چکی ہے ویسے تو ہر کلر کریکشن بھی ہوتے لیکن کلر کریکشن کے لیے ہم الگ لاز میں کریں گے اس میں پھر لٹس وغیرہ بھی بنائیں گے اور پھر بنے بنائیں لٹس کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہوگا تو یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ ہم کافی حد تک اپنی جو ویڈیو فوٹیج ہے اس کو کچھ بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں یعنی یہاں پر یہ دیکھیں اگر اس کا آئی بال آف کر کے دیکھیں تو اس میں اور کچھ بھی نہیں کیا صرف سکرین کا ایفیکٹ ہی لگا ہے اور اگر اس کو میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر دوں اب میں اس کو ادھر لے آتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو کچھ اس قسم کا شو ہو رہا ہے میں اگر اس کے مطابق کر دیتا ہوں تو یہ بالکل برائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن میں اس کا تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتا ہوں ابھی آپ یہ دیکھیں یہ کچھ اس قسم کا ایفیکٹ بننا شروع ہو گیا ہے یعنی تھوڑا سا یہ آگے پیچھے فریمز ہو گئی ہیں تو یہ بھی بعض دفعہ میں کسی ٹوانزیشن میں کام آ سکتے ہیں اور حاصل دور پر جب گلچ ٹرانزیشن اگر آپ بنائیں گلچ آپ کو پتہ ہی ہوگا مختلف کلرز کی ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے بان سکتا ہے اچھا اسی کی میں ایک کاپی اور لے لیتا ہوں اسی کے جو سکرین کیا تھا تو اب یہ دو لیئرز ہو گئی ہیں ایک لیئر کا آف کی آئی بال تو اس کا اس طرح کا ریزیلٹ ہے اور اس کا بھی آئی بال آف کیا تو یہ اس طرح کا ریزیلٹ ہے دیکھیں یہاں پر سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور باہر ہے تو کلاوڈی ویدر تھا لیکن تب بھی اس کی روشنی تھوڑی بہت تو آئی رہی تھی اور اب میں ان دونوں کو کر آن کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کافی دیکھنے میں یہ اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے اور ادھر اگر آئیں گے تو پھر اس کی جو اب میں ایک لیئر کا آئی بال آف کرتا ہوں تو یہ دیکھئے تھوڑا سا یہ ڈم ہو گیا ہے اور اگر میں یہ بھی آف کر دیتا ہوں تو یہ بھی تھوڑا سا ڈارک ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو برائٹ ہی کر دیتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو میں اس کے آئی بال آن کرتا ہوں اور میں ادھر آتا ہوں لیئر کو ایڈجسٹ کرتا ہوں اس لیئر کا سائز بھی بڑھاتا ہوں اب یہاں سے ہم کی فریمز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی یہاں تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سارا آئے تو ایک کی فریم یہاں پر ایڈ کیا اور ایک کی فریم یہاں پر ایڈ کیا اور اس کا یہاں پر یہ بہت زیادہ برائٹ ہو رہا ہے تو میں اس کو ایک بلکہ ایک کی فریم یہاں پر ایڈ کروں گا اور ایڈ کر کے اس کو میں بلکل اتنا لے آنگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلپ کیسا بن ہے اور اگر بھی اس ٹائم بھی اگر آپ کو کچھ ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہم ایک کی فریم یہاں پر تو ایڈ تھا یہاں پر ایک کی فریم اس کے نیچے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کو پورا ہم بلکل zero نہیں کریں گے بلکہ تھوڑا سا کم کر دیں گے اور ابھی ہم اس کا آئی بال آف کرتا ہوں اوپر والے کا تو بلکل zero ہوا تھا اس جگہ پر اور اس کا بھی آئی بال آف کرتا ہوں تو یہ اس طرح تھا تو اب یہ میرے حیال میں دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے تو اس طریقے کے ساتھ ہم dark image کو ہم bright کر سکتے ہیں اور وہ بھی سارا انہی کی فریمز کی مدد سے ہے اور جہاں پر اگر آپ کو مزید کچھ ہے یہاں پر اگر بل فرض یہاں پر یہ تھوڑا مزید dark ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ bright بھی کر سکتے ہیں اور ایک لیپ کے لیے ہم میں اس کا بھی یہاں پر بھی ایک کر لیتا ہوں اور اس کو میں آ جاتا ہوں پہلے ایک فریم پر اور اس کی بھی ایک duplicate copy لے لیتا ہوں اور اسی کے اوپر وہی apply کرنا ہے سکرین یہ سکرین apply کیا اور ایک میں ایک سکرین اور apply کر رہتا ہوں اب اس کے اوپر سکرین چونکہ پہلے سے apply تھا اس لیے یہ آپ کو دوبارہ apply کرنے کی ضرورت نہیں پڑی میں چاہوں تو ایک اور بھی کر سکتا ہوں چاہوں تو اور بھی کر سکتا ہوں اب یہ سارا ایک لیئرز کا ایک گروپ بن گیا ہے یعنی یہ تقریب میں ایک دو تین اور یہ چار لیئرز بن گیا ہیں تو چاروں کے ہمائی بالاف کرتے ہیں تو یہ دیکھئے اصل یہ تھا پہلی لیئر پر اتنا فرق پڑا دوسری پر اتنا تیسری پر اتنا اور چوتھی پر اتنا فرق پڑا اور اب مجھے یہ تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے اس طرح جیسے یہ ہے اگر آپ یہ ویڈیو فورٹس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو میرے حال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا کریں